اسلام علیکم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو نوشن ان کچن میں خوش آمدید تو آئیے جلدی سے افطار کے لیے ایک مزدار اور کوک ریسپی یعنی چکن کے کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمیں کباب بنانے کے لیے ان سپائسز کی ضرورت ہوگی ایک کلو بون لیس چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں نمک ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لال مرچ ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیپریکا پورڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ پورڈر ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ انڈا ایک عدد اب ان تمام مسالہ جات کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں مزید ہم اس چکن میں یہ چیزیں اور ایڈ کریں گے ادرک پیسٹ ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لسن ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک سے دو کھانے کے چمچ بریڈ کرمز ایک پیالی ہری مرچیں تین سے چار ادد پیاز ایک بڑے سائز کا ان تمام چیزوں کو بھی چکن کے ساتھ ہلکا سا مکس کر لیں اس کے بعد اس چکن کو چوب کر لیں اب اس تمام امیزک کو مکس کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی پسند کے سائز کے کباب بنا لیں اس کے بعد نیکسٹ ایک پین میں تھوڑا سا ککنگ آئل ڈالیں اور ایک ایک کر کے کباب کو فرائے کرتے جائیں یہاں پر کباب کو لو فلیم پر تین سے چار منٹ ایک سائٹ کو اور اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں یہ دیکھیں ہمارے مزیدار چکن کے کباب ریڈی ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے ٹیک کیئر اڈال آفیس